بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامل اخلاف رائے کے ساتھ میں افتخارک آدمی اور تحریک انصاف کے بانی چیرمین عمران خان نے پولی گراف ٹیس دینے سے انکار کر دیا ہے جھوٹ پکڑنے والی مشین کے ساتھ پولیس ان کے پیچھے پیچھے ہے اور خان صاحب آگے آگے خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے سچ بول دیا ہے کل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دی تھی تو اس بنیاد پر اب تفتیشی ادارے ان سے مزید تفتیش نہیں کریں گے اسی کو بنیاد بنا کر آگے کیس لے جائیں گے اور مجھے پولی گراف ٹیس نہیں دینا پڑے گا کیونکہ جو باتیں خان صاحب نے چھپائی ہے وہ جھوٹ پکڑنے والی مشین پکڑ لے گی تو کہتے ہیں اب پھز گئی جان شکنجے اندر جیو ویلینڈ بچ گنا تو خان صاحب سے پولیس ٹین ٹیسٹ لینے کے لیے اڈیالا جیل پہنچی لیکن انہوں نے کر دیا انکار اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ اڈیالا جیل پر آج صبح حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے حملہ اور پکڑا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عمران خان کے ملٹی ٹرائل کی خبر زیر گردش ہے پچھلے بھی لوگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب اعتراف جرم کر کے پھنس گئے ہیں اور اب ان کا ملٹی ٹرائل ہر صورت ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنے بیان میں جی ایچ پیو کے سامنے احتجاج کی کال دی جانے کا اعتراف کر لیا تو پھر یہ معاملہ اب جی ایچ پیو کے پاس ہی چلا گیا ہے تو کیا انہیں اڈیالا سے کسی دوسری جیل منتقل کیا جا سکتا ہے دو جیلیں ایسی ہے جن کے سیل جو ہے وہ اس حوالے سے تیار کی جا رہے ہیں خان صاحب کی جانب سے جو کنفیشن کیا گیا اعتراف جرم کیا گیا اس کو تحریک انصاف یہ سمجھئے کہ خان صاحب نے کوئی الٹی کر دی ہے اب وہ ان الٹیوں کو سیدھا کرنے میں لگے ہیں اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب کے اس اعتراف جرم کے بعد آہ جو ہے وہ اس کو پکبران جماعت کو کیش کرنا چاہیے تھا کہ ان کا نکتہ رذر اس حوالے سے درست سامت ہوا ہے لیکن وہاں پر مکمل ٹھنڈ پروڑام ہے اور یہ ٹھنڈ پروڑام اتنا زیادہ ہے کہ عمران خان کے اس اعتراف کے بعد جو آج کابینہ کا ایک اجلاس ہونا تھا جس میں پی ٹی آئی پر پبندی کے حوالے سے فینل کیمنٹ سے منظوری لی جانی تھی اور عمران پر آرٹیکل چھے کے تحت مقدمہ چلائے جانے کے حوالے سے بھی سمری پیش کیے جانی تھی وہ اجلاس اچانک ملتوی کر دیا گیا تو اس سے بھی بہت ساری چیمگویاں پھیلی ہیں کہ آخر ایسا کی ہوا کہ اس اجلاس کو کیوں ملتوی کر دیا گیا کیونکہ اگر عمران پر گنداری کا مقدمہ چلنا ہے اور ان کی جماعت کو بہن ہونا ہے تو پھر اس کے لیے تو یہ اور آئیڈیل صورتحال بن گئی کہ خاص اب نے خود اعتراف جنم کر لیا لیکن اس کو ابھی حکومت کیش نہیں قراری حکومت تھوڑی سی ایک قدم پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئی ہے لیکن جو پیچھے نہیں ہٹ رہا جو ڈڈ کر سامنے آ گیا جنہیں کیا ترڈی ایسی دی تیسی وہ ہے مریم نواز وہ اس پر خاموش نہیں بیٹھی انہوں نے اجم کر دھلائی کر دیا اور یہ کہا کہ یہ خاص اب نے جو اعتراف جنم کیا ہے یہ صرف انہوں نے یہ نہیں مانا کہ انہوں نے احتجاج کی قول دی تھی بلکہ انہوں نے یہ مانا کہ نو مائی کو جو کچھ ہوا اس کے ماسٹر مائنڈ اور ذمہ دار وہ ہے انہوں نے نو مائی کے تمام کارنامے جو کچھ ہوا وہ سب انہوں نے کھول کے رکھ دیا اس دوران ایک اور عام ڈویلمنٹ یہ ہوئی کہ ایک اہم شخصیت نے یہ دعویٰ کیا کہ جرل فیض بدن نو مائی کے حوالے سے بہت ساری اہم معلومات حکومت کو یا اداروں کو دے چکے ہیں اور یہ معلومات امران خان صاحب کے خلاف ہیں تو یہ ایک بڑی اہم ڈویلمنٹ ہے اور ایک بڑی اہم شخصیت نے یہ دعویٰ کیا کہ جرل فیض عبید نے کچھ عام معلومات اداروں کو دی ہیں نومی کے حوالے سے جن میں عمران خان کا نام شامل ہے اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں عمران خان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جی ایچ کیو کے حوالے سے جو انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی اس پر کون کون بادہ ماغ گوہ بھی بن چکا ہے تو اس لیے انہوں نے اطراف کرنے میں جان اس کے لئے پیول پارٹی نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورن میں چیلنج کر دیا ہے اور تیریکن صاحب کے گرفتار اینما راو فسن کے حوالے سے بھی ایک بڑی عام خبر یہ ہے کہ ان کو دو روزہ ریمان پر ایف آئی کے حوالے کر دیا گیا لیکن ان کے خلافی کا قانون کے تحت مقدمہ چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا اس کے لئے تیریکن صاحب کا مرکزی دفتر ایک بار پھر سیل کر دیا گیا ہے جبکہ تیریکن صاحب نے پارلیمنٹ کے باہر ہڑتالی کیمپ لگا لیا ہے چون فیصد پاکستانیوں کے ووٹ لینے کا دعوی کرنے والی جماعت کے کیمپ میں چون لوگ کیوں نہیں تھے اور اب یہ کیمپ روزانہ تین سے سات بجے لگے گا تو اس کے لئے ایک اور بڑی اہم خبر برطانیہ سے ہے برطانیہ میں پاکستان کے خلاف تیریکن صاحب کی ایک بڑی سادش ناکام ہوئی ہے ایک اہم مجلاس بلائے گیا تھا اس کی اندرونی کہانی بھی بتائیں گے آپ کو کہ اس میں کیا ہوا اس کی تفصیلات کیا ہے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں سانہہ نو مئی کے حوالے سے لاہور پولیس کی ایک ٹیم اڈیالا میں تفتیش کے لئے پہنچی اور اس میں پنجاب فرانزک سائنس کے ماہرین بھی شامل تھے یہ ٹیم منڈے کو بھی گئی تھی اور یہ ٹیم منگل کو بھی گئی ہے لیکن عمران خان صاحب نے ان کو ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا ہے پیر کو تو خاصب آئے نہیں تھے بھاگ گئے تھے اور صافیہ کو دریئے انہوں نے کنفیشن کر لیا کہ ہاں میں نہیں احتجاج کھال دی تھی اور اس کے بعد منگل کو پہ ٹیم پھر پہنچ گئی آہ اس ٹیم میں ڈی ایس پی جعوید آصف انسپیکٹر رانہ اکمل ارحم عالم لنگڑیال رانہ مونیر محمد علی اور پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کے آبد ایوب انسپیکٹر وکاس خالد آہ یہ آٹھ دو افراد پر مشتمل ایک ٹیم تھی جنہوں نے عمران خان کے تین ٹیسٹ کرنے تھے ایک فوٹو گرامیٹری دوسرا وائس میچنگ اور تیسرا پولیگراف ٹیسٹ پولیگراف ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس سے کسی بھی شخص کے سچ اور جھوٹ کا جائزہ لیا جاتا ہے تو فرانزک ٹیم جو ہے وہ پانی چیرمین کا سچ جاننے کے لیے یا دوسرے لفظوں میں جھوٹ پکڑنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ اڈیالا جل پہنچی تھی لیکن خان صاحب دوڑ گئے خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو آہ کسی کو ٹیسٹ نہیں دینا اور پولیس پر تو مجھے بلکل اعتبار نہیں ہے اور میرے تو کئی کیس چل رہے ہیں کئی اداروں کے پاس ہے تو میں کسی کو ٹیسٹ نہیں دے سکتا پولیس نے ان سے بڑی آہ مہدبانہ گزارش کی کہ خان صاحب آپ نے بولا تو سچی ہے اور ہم تو آپ کو انصاف دینے آئے ہیں اگر آپ نے سچ بولا تو آپ کو انصاف ملے گا جو باتیں آپ نے ویسے کی ہیں وہ اس کے سامنے بھی کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی لیکن خان صاحب نہیں مانے تو کافی دیر منت سماجد کے بعد جو ہے انہوں نے صرف سوال کے جواب دینے پر یعنی رضا مند ہوئے کہ آپ مجھے کچھ سوال کر لیں میں اس کو جواب دیتا ہوں تو پولیس نے ان سے کوئی پدرہ منٹ تک سوال کیے اس کے بعد خان صاحب نے کہا ہے میں تھک گیا اب میں کوئی ٹیسٹ نہیں کراؤں گا تو فیلحال انہیں ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا اب خان صاحب فرانزک کرانے سے کیوں بھاگ گیا ہے پولیگراف ٹیسٹ سے کیوں بھاگ رہے ہیں کیونکہ ہاں سب کو پتا ہے کہ انہوں نے آدھا سچ بولا ہے اور آدھا چھپا لیا ہے اور دوسرے روز میں اگر میں اس کا تذریعہ کروں جو کل خان صاحب نے کنفیشن کیا تھا تو وہ دراصل انہوں نے آدھی معافی مانگی ہے ان سے مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کریں اور قوم سے معافی مانگیں یہ دو نکاتی جنڈہ ہے سٹیپنشمنٹ کا عمران رہن کے ساتھ آگے بڑھنے کا اور اس کے علاوہ وہ کسی تیسری بات پر راضی نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے آدھی معافی تو کل مانگ لی تھی کہ ہاں میں نے احتجاج کی کال دی تھی میں ہی مایسٹر مائنڈ تھا میری ہی غلطی تھی لیکن وہاں جو کچھ ہوا وہ میں نے نہیں کیا تھا تو ابھی عمران خان صاحب کی معافی رہتی ہے اور اگر پولیگرام ٹیسٹ میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ احتجاج کی کال کے ساتھ یہ جو پان تو اڑھوئی تھی یہ بھی انہیں کہ حکم بار ہوئی تھی تو پھر ان کی جان تو بالکل یعنی فز گئی اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں خود تحریکن صاحب کے لوگ کے عمران خان صاحب نے کیا بڑی بونگی ماری ہے اور یہ انہوں نے کیا اپنے پاؤں پہ کلھاڑی ماری ہے کہ انہوں نے اکراری کر لیا ہے تو ہاں صاحب جو ہے وہ بڑے ہوشار چلاک زیرک انسان ہے اور ان کے ساتھ کم از کم اس وقت کو سو ڈیٹھ سو وکیل مشاورت میں محصروف ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہاں صاحب نے یہ جو کنفیشن کیا یہ کسی وکیل کے مشورے کے بغیر کیا ہو اور ان کو ان کے ٹیکنکلیٹیز کا بھی پتہ ہے انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو ساتھ مئی کو ایک میٹنگ ہوئی تھی جب عمران خان صاحب کو نو مئی کو گرفتار کیا گیا تھا اس سے دو روز پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں آہ کئی لوگ وعدہ ماف گواہ بن چکے اس کے ریکارڈنگ میں موجود ہے یہ جو صداقت اباسی اور شیخ رشید اور اس کے علاوہ جو فیصل آباد والا لڑکا ہے آہ یہ سب اس میں شریک تھے اور شیخ رشید تو کھلے آپ بتا چکے کہ کس طرح عمران خان کے کہنے پر آہ وہ ریلی لے کے جی اچ کیوں کے سامنے بھی گئے تھے اور آہ نو مئی کی گرفتاری سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو اب اس سے بڑا پیغام اور کیا ہو سکتا تھا کہ مجھے اگر پکڑا گیا تو جو کچھ سری لنکا میں ہوا ہے وہ لوگ کر دیں اور سری لنکا میں کیا ہوا تھا کہ لوگ پارلیمنٹ کے ممبران کے گھروں میں گز گئے تھے ان کو گھروں سے نکال کے مارا درختوں سے باندھ کے مارا باثروم سے نکال کے سڑکوں پر گسیٹا سڑکوں پر گلیوں میں تماشا کیا پارلیمنٹ کو یرگ مال بنایا تو سری لنکا میں بہت کچھ ہوا تو سری لنکا میں پورتشدد مظاہرے ہوئے تھے تو خاص اب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پکڑا گیا تو ملک سری لنکا بن جائے گا یعنی پورتشدد مظاہرے ہوں گے تو وہی ہوا اب اس معاملے میں دو چیزیں باقی ہیں ایک تو عمران خان صاحب کی کنفیشن آگئی مافی باقی ہے اور اگر عمران خان مافی نہیں مانگتے تو پھر ان کا کیس ظاہر ہے ملٹری کورٹ میں چلے گا اور خاص اب خند بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں تو اس بات کی تیاری ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ملٹری کورٹ میں کیس چلے گا اب یہ جو کابینہ کا اجلاس آج ملتوی ہوا ہے اس کو ملتوی کرنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کنفیشن کر کے اپنے لیے ایک اور موقع فرام کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ چال بھی کامیاب ہو گئی ہے حکومت جو بیل لگانے کا ارادہ رکھتی تھی انہوں نے بیل لگانے کا ارادہ یا تو روکا ہے یا پاسپونڈ کیا ہے یا اس پر سوچ بچار کے لیے وقت لیا ہے بودھ کو یہ جلاس ہونا ہے بودھ کو کابینہ کا جلاس بلائیا گیا لیکن اس کے ایجنڈے میں پی ٹی آئی کو بین کرنا شامل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کوئیسٹن مارک ہے اور عمران خان کے خلاف جو غداری کا مقدمہ چلنے ہیں وہ بھی کوئیسٹن مارک ہے کیونکہ ایک آلیڈی عمران خان صاحب نے اپنے لیے نیا مقدمہ پیش کر دیا تو یہ توجہ ہٹاؤ کنفیشن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے فکس کر دیں لیکن میری جماعت کو چھوڑ دیں جماعت کو بین نہ کریں اور ان کے خلاف جو غداری کا مقدمہ چلنا وہ بھی نہ چلائیں اس مقدمے میں جہاں وہ کنفیشن کرتے ہیں کہ احتجاج کال انہیں دی تھی اگر انہیں ملٹی کورٹ سزا سناوی دیتی ہے تو بھی ملٹی کورٹ کے جو فیصلے ہیں سزائے ہیں انہوں نے سیول کورٹوں میں آ کے ٹرائل ہونا ہے تو شاید یہ ایک راستہ انہیں بتایا گیا ہے کہ زیادہ زیادہ کیا ہوگا آپ کو اگر سزائے موت کا بھی حکم ہو گیا تو بات سیول کورٹ میں آئے گی تو معاملہ حل ہو جائے گا تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کابینہ کا جو اجلاس ہونا تھا منگل کے روز وہ اس لیے نہیں ہوا اور اب یہ اجلاس جو ہے وہ پیر کے روز ہوگا سیاسا جو ہے شترنج کا ایک کھیل ہوتا ہے یہاں پر بات چالے ایسی چلی جاتی ہے جہاں پر بظاہر لگتا یہ کہ آپ خسارے میں ہیں لیکن ہوتے آپ فائدے میں ہی ہیں تو خاصب کا جو اقرار ہے اس کی بنیاد پر اگر ان کی جماعت پبندی سے بچ جاتی ہے اور یہ شاید حکومت کو ایک فیس سیونگ بھی ہے کیا بھی مران خان صاحب نے اقرار کر لیا تو کیا پبندی لگائیں پبندی لگانے سے بہت سارے کانسیکونسز ہوں گے دنیا بر میں شور مچے گا اور اس کے لیے پی ٹی ای جو ہے وہ بڑے سرپاہم آ رہی ہے بڑے عرصے سے آپ پی ٹی ای کوشش کر رہی ہے کہ امریکہ برطانیہ کو یورپ کا ملک ان کے حق میں بیان دے امریکہ کی جو کانگریس ہے وہاں بھی انہوں نے دو چار لوگوں سے بیان دلوا دیا کانگریس کی ایک قرارداد بھی آگئی پھر یہ برطانیہ پہنچ گئے ہے آج برطانیہ میں بھی اس حوالے سے ایک بہت آہ بڑا پارلیمنٹ کے اندر کوئی قرائے کا کمرہ حاصل کر کے وہاں اجلاس بلائیا گیا تھا اس میں پاکستان کے حوالے سے ایک آہ انہوں نے آہ کوشش کی کہ پاکستان کے خلاف کوئی قرارداد پیش کی جائے اور اسے برطانوی پارلیمنٹ کی اپروول دلائی جائے اور برطانوی پارلیمنٹیرین جو ہے آہ زیادہ سے زیادہ آدمش میں شریک ہو برطانوی پارلیمنٹ میں تقریبا پندرہ پاکستانی نزاد آہ لوگ ہیں ان میں سے بھی صرف پانچ نے شرکت کی دس اس میں آئے نہیں اور یہ پانچ بھی وہ ہیں جو آہ یوتھیا کلاتے ہیں ان میں سعیدہ وارثی سب سے زیادہ ایکٹیو ہے اور ان کے علاوہ نازشاہ ہے اب سعیدہ وارثی وہ ہے جو پاکستان آہ کر عمران خان سے اڈیالہ جل ملنے گئی تھی تو انہیں روک دیا گیا تھا اور پھر ان کی خصوصی طور پر ایک افتے بعد ملاقات کرائی گئی اور یہ کوئی چار چھ مہینے پہلے کی بات ہے اس کے بعد سے لے کے سعیدہ وارثی مسلسل کوشوں میں ہے کہ برطانوی جو مہمبران پارلیمنٹ ہیں ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ پاکستان کے اوپر پابندیوں کے حوالے سے اور پاکستان کے خلاف کوئی قرارداد لے کر آئے اور پاکستان حکومت پر دباؤں ڈالا جائے کہ عمران خان کو رلیف دیا جائے تو یہ ایک بڑی میٹنگ بلانے کوشش کی گئی اور بڑا شور مچایا گیا لیکن موقع تر کھودہ پہاڑ نکلی چویا اور پندرہ سو ارکار میں سے بیس نے شرکت کی اور پاکستان کی جو کٹر مخالف سابق ہوم سیکٹری اپ پریٹی پٹیل آہ وہ بھی اس میں شریک ہوئی انڈینز اور یہ برطانوی پارلیمنٹ کا چھوٹا سا کمیٹی روم تھا آہ جس کو آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس کو بقیدہ جو ہے وہ آہ رینٹ پر لیا گیا اس میں پریٹی پٹیل ایم پی نادشاہ لارڈ ہیننن سعیدہ وارسی اور تحریک انصاف کے مہربانو قریشی زلفی بخاری آہ یہ سپیشلی انہوں نے وہاں پہ سارا کنڈٹ کیا ہوتا اور مہربانو قریشی شاہبان قریشی کی صاحبزادی پاکستان سے گئی تھی اور آہ ظلفی بخاری جو ہے وہ پی ٹی ایک انٹرنیشنل فیئر کے ہیڈ ہے تو وہ برطانیہ آلیڈی موجود تھے اور ان سب کے پیچھے جو آہ ماسٹرنی مائنڈ تھی آہ وہ خان صاحب کی صاحب کا اہلیہ جمائمہ خان تھی اور پوری کوشش کر کے اس میٹنگ کو کامیاب بنانے کی کوشش کی گئی اور آہ دورانے میٹنگ انہوں نے آہ پاکستان کی خلاف باتیں کی اور بتایا کہ آہ پاکستان میں کس طرح ظلم جبر ہے جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں ہے عمران حان قید تنہائی میں ہے اور ہمیں چون فیصد پاکستانیوں نے ووٹ دیا اور پھر ہمیں زبردستی اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا ہمارے ووٹ تیتیس پرسنٹ کر دیا گیا اذر مشوانی جو ان کے میڈیا سیل کے ہیڈ تھے وہ بھی جلاس میں شریک نہیں ہوئے تو جس طرح امریکہ میں کانگرس میں قرارداد پاکستانی خلاف پیش کی گئی یا کرائی گئی اس طرح کی کوشش برطانیہ کی پارلیمنٹ سے قرارداد پیش کرانے کی جو کوشش تھی وہ فیلال تو ناکام ہو گئی ہے اب خان صاحب نے جو نو مئی کے حوالے سے کنفیشن کیا آہ اس کے حوالے سے آج وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے یہ بیان دیا ہے کہ نو مئی کے مجرم نے مرسوبہ سادھی اور سولتکاری کا اعتراف کر لیا ہے اب مریم نواز اس وقت مسلمی نون کی وہاں لیڈر ہے جو کہ آہ پی ٹی آئی یا امران خان کے نیریٹیو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آہ میدار میں نظر آتی ہیں باقی تو ہمیں کوئی ایسا ایسا نظر نہیں آتا آہ جب حکومت مل جاتی ہے اقتدار مل جاتا تو لوگ انجوائے کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس وقت آہ انجوائے کرنے والے زیادہ ہیں لیکن جو پارٹی کے کسٹوڈین ہوتے ہیں جن کا ووڈ بینگ ہوتا تو انہیں پھر اپنی لڑائی خود بھی لڑنی پڑتی ہے تو مریم نواز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت نے انتشاری ٹولا ہے اور انہوں نے ایک ڈیٹیل پوری بتائی کہ نو میں کو کیا کچھ ہوا صرف ہاں سب کا یہ کہہ دینا کہ انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی آگے پتہ نہیں کیا ہوا تو یہ اپنے طور پر ویسے ہی ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے کہ آپ لوگوں کو بڑی تعداد میں اکٹھا کریں اور پھر اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو اور اس کو شتر میں مہار چھوڑ دیں کہ وہ جہاں چاہے جو مردی کریں تو یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے تو مریم نواز نے کہا کہ زمان پارک دہشت گردوں کا تربیتی ہیڈ کوارٹر بنا رہا پیٹرول بم بنانے اور ریاست پر حملے کی تربیت دی جاتی رہی چار ماہ ٹانگ پر پلسٹر باندھنے کے ڈرامے کے دوران نو مئی کی مرسوبہ بدی کی گئی یہ کیسا پورا من احتجاج تھا جس میں دوستوں سے زائد حوجی تنظیبات پر حملے ہوئے ائر فورس کے تیاروں کو آگ لگائی گئی کورکمنڈ ہاؤس جلائے گئے شودہ کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا نقصان پہنچایا گیا توہین کی گئی تو یہ ایک پورا انہوں نے بتا دیا کہ نو مئی کو کیا کیا ہوا تھا صرف احتجاج کی کال نہیں تھی پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے سائفر لہرانہ کی سازشیں یہ سب اس کا حصہ ہیں اور شواد اور ثبوتوں کی موجودگی میں آئین اور قانون پر عمل کرتے ہوئے اس شر پسند انتشاری ٹولے کے خلاف سخت کاروائی ہونا ملکی سلامتی اور وقت کا تقاضہ ہے یہ وہی سازشی گروہ ہے جس نے دوست مالک کا دورہ کیا ان کی قیادت خلاف بدزبانی کی سٹیک پیک اور چین پر الزام لگائے دھرنے سے چین کے صدر کا دورہ روکا دو دار چونہ میں پارلیمنٹ پی ٹی وی اور وزیراعظم ہاؤس پر حملے کیے پولیس اہلکاروں کو سر پھاڑے سپریم کورٹ کی دیواروں پر گندے کپڑے دھوئے اور ڈی چوک میں کبریں کھو دی تو یہ ہے وہ عمران خان صاحب کی نو مئی کو صرف احتجاج کی کال دینے اور پر امن احتجاج کی کال دینے کا نتیجہ یہ نتیجہ اور نچوڑ مریم نواز نے قوم کے سامنے ایک بارہ پھر رکھا ہے کہ اگر کسی کی یاد داشت کا مزور ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے کہ نو مئی کو ہوا کیا تھا ہاں صاحب نے تو کہہ دیا مجھے اگر پکڑ لیا تو آپ نے پر امن احتجاج کرنا ہے تو احتجاج تو احتجاج ہوتا ہے اس کو پر امن بنانے کے لیے لیڈرشپ کا ہونا اس کا کنٹرول اور کمان ہونا ضروری ہے تو جب لیڈرشپ پکڑی جاتی ہے تو پھر لوگ اسی طرح ان کو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ مارو یا مر جاؤ لیڈر کو باہر نکالو یہ بھی جو کی پی کے کا وزیرالہ کہتا ہے پھر رہا کہ ایک دفعہ ہم نکل آئے امران حان کی کہنے پر تو پھر سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے لاشیں گرا کر واپس جائیں گے تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ احتجاج ایسے ہوتا ہے تحریکی ایسے چلتی ہے ان کو اس کے علاوہ آتا کچھ نہیں ہے آہ بہت سی سیاسی جماعتوں کے رہنما گرفتار ہوئے ہیں آہ ان کی جماعتوں نے ان کے لوگوں نے سبر کیا ہے آہ جن کی منتح حکومتیں گھر بھیجی گئی ہیں انہوں نے بھی کبھی اس طرح کا انتشار نہیں پھلایا جنہا انتشار جو ہے وہ آہ انہوں نے پھلایا اور اب جب ان کے اوپر بات کریں تو وہ معصوم بن جاتے ہیں اس کے علاوہ اڈیالا جیل میں ایک کار سوار نے جیل کے اندر گسنے کے نیت سے گاڑی کو جیل کی گیٹ سے ٹکرا دیا اور آہ کنڈا کھلنے پر ملزم جو ہے وہ بھاگ کر جیل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پولیس الیٹ فورس اور جیل سیکیورٹی نے گھیلہ ڈال کر اس کو گرفتار کر لیا مبشر حسین نامی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے تفتیش ہو رہی ہے اس کے حلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے مطابق ملزم نے سیکیورٹیل کاروں کو جان سے مارنے کی نیت سے گاڑی سے کچلنے کوشش کی گاڑی کی ٹکر سے کانس ٹیبل فہد گر گیا اور بمشکل اس کی جان بچی جیل گیٹ کا قبضہ ٹوٹ گیا جب گاڑی لگنے سے جیل گیٹ کا کنڈا کھل گیا تو اس نے بھاگ کر اندر جانے کی کوشش کی اب اس کے ارادے کیا تھے آہ یہ جیل میں کیوں جانا چاہتا تھا آہ اس کے بارے میں ابھی کوئی معلومات نہیں ہے لیکن باز رہے یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید یہ آہ کوئی یوتھیا تھا اور عمران خان سے ملنے یا ان کی جو قیدے ترہائی ہے وہ دور کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہوگا ایک اور بڑی خبر سینٹر فیصل وادہ کے حوالے سے فیصل وادہ نے اس سوال پر کہ کیا جنرل فیض امید نو مئی کا حصہ تھے انہوں نے ایک نیجی ٹی وی کو یہ جواب دیا کہ جنرل فیض امید نے نو مئی کا مشورہ نہیں دیا تھا لیکن عمران خان اس سارے کھیل میں شریک تھے اور جنرل فیض امید نے نو مئی کی توڑ پوڑ میں اور اس کی سادش میں عمران خان کے ملوث ہونے کے ثبوت اداروں کو دے دیئے تو یہ فیصل وادہ کا ایک انکشاف ہے اور ان کی اکثر باتیں ویسے صحیح ثابت ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی معلومات کا جو سورس ہے آہ وہ اسکری ذرائع ہے آہ عام سورس نہیں ہے آہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نو مئی پر سیبلشمنٹ بہت واضح ہے آئندہ جتنے بھی آرمی شیف آئیں گے فوج اپنی لڑائی میں مستقل رہے گی فیصل وادہ کا یہ بیان ظاہر ہے اس میں آہ ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ جنرل فیض امید بھی وٹنس ہے تو پھر عمران خان صاحب کو نو مئی کا کنفیشن کرنے میں کوئی آہ میرا خیال ہے اسی لئے تکلیف نہیں ہوئی کہ انہوں نے مان لیا آسانی سے کہ نو مئی انہوں اس خبر کے ساتھ ہی آپ کو کچھ آہ ماضی کا کہا ہوا یاد آ جائے گا میں نے کئی پروڑاموں میں بتایا بھی کہ خان صاحب اور الطاوہ حسین کی جو سیاست ہے وہ بڑی آہ قریب قریب ہے بلکہ آہ کوپی کیٹ ہے بظاہر تو لگتا تھا کہ وہ الطاوہ حسین کے بہت خلاف ہیں ان کے خلاف وہ کیسز بھی کرنے گئے بعد میں ان کی جماعت کو انہوں نے اپنا اتحادی بنا رہی ہے تو خان صاحب کی جو اس وقت سیاست دینا وہ ملتی جلتی ہے ابی خان صاحب نے چند دن پہلے بھوک اڈال کرنے کا اعلان کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعلان تو انہوں نے کر دیا ان کی جماعت ان سے ہاتھ جوڑ کے کہے گی قائد مخترم آپ یہ نہ کریں یہ ماضی میں الطاوہ حسین یہ ہی کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے فیصلے جو ہے جو انہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا تھا وہ رابطہ کمیٹی پر ڈال دیتے تھے ان کی قرابتہ کمیٹی بنی ہوئی تھی واصل الطاوہ حسین سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ قائد مخترم آپ پاکستان کیوں نہیں آتے لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں مر رہے ہیں تو قائد مخترم کہتے تھے میں واپس آ رہا ہوں لیکن رابطہ کمیٹی ہاتھ جوڑ کے کہتے تھی پائین واپس نہ آنا ساڑی میر بانی تو پھر الطاوہ حسین کہتے تھے کہ جناب رابطہ کمیٹی نے میرے فیصلوں کی توسیق نہیں کی تو اسی طرح عمران خان کی بھوک اڈال کی ان کی رابطہ کمیٹی نے توسیق کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب اللہ دا واسطہ پہ گھڑتا لنا کرنا اسی کر لانگے تو اب عمران خان صاحب نے اپنی کور کمیٹی انویٹڈ کا ہمارا رابطہ کمیٹی کی بات ماننی ہے اور بھوک اڈال والا معاملہ سمجھے وہ تو ہو گیا جناب فارل ٹیریکن صاحب نے سیریمونیلی یعنی اب کدھر اپنی گل بیانہ سے اپنی بات رکھنے کے لیے آہ انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے بھوک اڈالی چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیسر گوہر نے اعلان کیا ہے کہ بھوک اڈالی کیم میں روزانہ تین سے سات بجے علامتی بھوک اڈال کی فلم چلا گی ہے یعنی روزانہ چار گھنٹے کی علامتی بھوک اڈال ہوگی تو برائی دور پر یہ کیمپ آفیس کھولا گیا تاکہ جو میمران پارلیمنٹ ہیں وہ ریجسٹر پہ آکے حاضری لگا ہے کہ میں بھی آیا تھا تو پہلا دن تھا آج اس میں جو کیمپ لگایا گیا اس میں گوہر آہ خان کے علاوہ اسد کیسر علی محمد خان فرقنات چترالی شیوکاس ہمائیو محمد یہ سب شریک تھے اور پھر ان کے جو اتحادی ہیں آہ وہ جو جن کے پاس پہلے اسی ممبران تھے آہ سنیت تھا کونسل والے اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آہ دوسرے لفظوں میں ان کے پاس خالی ٹھینگا رہ گیا لیکن پھر بھی وہ اتحادی ہیں آہ برابر کھڑے ہوتی ہیں چیرمنٹ پی ڈی آئی کے اور ایک اور مجل سے بات دیتے مسلمین کے رہنمائیں تو وہ بھی سب یعنی سیرمونیلی شامل ہوئے اور ان نے بتایا کہ جناب یہ جو بھوکڑتالی کیمپ ہے یہ عمران خان کی رہائی تک جاری رہے گا وہ اپنے دیکھا نا کہ کسی زمانے میں دکانوں پہ اشتہار لکھا ہوتا تھا کہ آہ فلانے کی ادھادی تک ادھار بند ہے یعنی نہ وہ رہا ہوگا نہ ادھار ملے گا تو یہاں بھی جو ہے وہ مران خان صاحب کی رہائی کے لیے آہ جو ہے وہ بھوکڑتالی کیمپ لگایا گیا اور پھر یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جمعہ کو نماز کے بعد پور امن احتجاج کیا جائے گا اللہ کی لاتھی بڑی بیعواز ہے خان صاحب نے جب کشمیر فروغ کیا اور آہ امریکہ گئے تھے اور ٹرمپ کو سونپا اور ٹرمپ نے مودی کو سونپا اور بڑی زبردست قسم کی ڈیل ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ ہم جمعہ کے جمعہ احتجاج کریں گے علامتی طور پر اور آہ کشمیر واپس لے کر رہیں گے تو وہ احتجاج کبھی کسی نے نہیں دیکھا آج وقت یہ کہ امران خان کی رہائی کے لیے اسی جمعہ کو اسی نماز جمعہ کے بعد ان کی رہائی کے لیے بھی اسی قسم کا احتجاج ہوگا جس قسم کا احتجاج خان صاحب نے کشمیر کی ازادی کے لیے کیا اسے کہتے ہیں مقافحہ تعمل اب تک کے لیے اتنا اپنا گردنا کے لیے بہت خیال لکھئے گا آپ سے گھرا کہات ہوتی اگلے بیلوگ